سو ہائی میٹیفلیویورز کیسے ہو یار آپ سب لوگ سو یار آپ لوگ انہیں دیکھ رہی تھا بھامنیت پیو لفشوئی کی بیوز پارٹ میں کہ بھامنیت پیو جو ہوتے ہیں کس طرح گنڈوں سے بچ کے ہسپیٹل کی وینڈو سے چلانگ لگا کے وہ پہاں نکلتے ہیں اور وہیں پیو انہیں مل جاتی ہے ہمارا ہمارے ان سے پوچھتے ہیں کہ سب کیا چاہ رہے ہیں تم دنے ٹھیک ہو کے نہیں ہو وہ گنڈے ہونے تھے تو پیو سے کہتی ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اب چلدی یہاں سے نکلتے ہیں میں گاڑی میں سب بتائیں گے گاڑی کا آئیں تو ہمارا کی تھی ادھرے میں لے کے آتی تو ہمارا جلدی سے گاڑی لے کے آتی ہے اور بھامنی اور پیو جو ہوتے ہیں چلدی سے اس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارا فوراں سے گاڑی چلاتی ہے تو بھامنی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ فائنلی یار ہم لوگ بچ گئے تھے ہیں کہ سو مچ یار ہمارا تو اکتمہ ٹائم پہ آئی ہے تائنگ گوڈ اب ہم سب سیو ہیں تو تب ہمارا آرشی کا ہے تو ہمارا زور سے بلیک لگاتی کہتی اوہ شیٹ آرشی تو پولیس ٹیشن گئی تھی پولیس کے ہلپ لینے پیو کہتی اوہ نو یہ تم نے کتیم بڑی بیوگو فکر تھی ایدئر تمہیں پتہ بھی ہے پولیس والے تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ سن کے تو بھائی صاحب ہمارا کے پاؤں کے نیچے سے زمین کی سکتی ہے وہ اتنا چھوکت ہو جاتی ہے کہ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب آرشی کی جان خطرے میں ہمیں جلدی سے اسے بچانا ہوگا ہمارا تم جلدی سے اسے called کرو تو ہمارا گئیتی ہاں ٹھیک ہے میں call کرتی ہوں تو ہمارا جو ہوتا ہے وہ جلدی سے call کر دیتی ہے آرشی کو کل ریسی پر بھی لیتی ہے جیسے وہ call sera recive کرتی ہیں ہمارا گئیتی ہلو آرشی کہا ہوں تم تم ٹھیک ہو نا آرشی کہتی ہاں میں ٹھیک ہوں تم کہاں تو وہ کہتی پہلے تم بتاؤ تم سٹر مہوکا تم نے کسی کو کچھ بتایا تو نہیں ہاں تو کہتی ارے میں تو پولیس سٹیشن میں اور میں نے انسپیکٹر کو سب بتا دیا تب ہی پچھے سے انسپیکٹری کی آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو آپ کا ہمارے ساتھ چلنے ہوگا تو آرشی کہتی ہاں ہوگے اور آرشی اسے کہے کہ موبائل جائے وہ نیچے کر رہی تھی اور ہمارا چلا رہے تھے کہ آرشی پلیز اس انسپیکٹر کے ساتھ کہیں مجھ جانا وہ پولیس والے ملے ہوں میں آرشی تمہیں میری آواز آ رہی ہے کے نہیں لیکن آرشی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کال چڑھے گیا کٹ گئے اور وہ اس انسپیکٹر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور ہمارا جو ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کال کٹ کر کے دوبارہ کال ملنی رہی ہوتی ہے کہ ہی جا رہی ہے پکا وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کریں گے ہمیں کسی بھی طرح سے بچانا ہوگا لیکن کیسے کیا کریں کیا کریں پیو کہتی چلدی سے اس کا نمبر ٹریک کرو تو ہمارا چلسی سے ٹریک کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے کہتی او نو وہ تو چنگل کی طرف لے کے جا رہے ہیں پیو کہتی چنگل کی طرف مطلب جہا ہم فشیتے ہیں وہیں لے کے جا رہیں گے اسے مجھے راستہ پتا ہے تو میں کامٹو پچھا ہوں مجھے ڈرائب کرنے دو تو پیو ڈرائب کرتی ہے اور ہمارا پچھے بیٹھے ہوتی ہے تو پیوز ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہاش ڈرائبنگ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے مائن میں بس یہ ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح اس نے آرشی کو بچانا ہے اور وہاں ہمارا تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے وہاں پیچھے بیٹھے ہوتی ہے اسے ریلیکس فیل کروارتی ہے اسے کہہ رہے ہیں جب تمہیں تینشیں مطلو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم ہے نا ہم ضرور اسے بچا لیں گے تو ہمارا کیتی میری گلتی ہے یار میں تو اس کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی اس لیے اسے میں اپنے ساتھ نہیں لے گیا لیکن مجھ ہی کیا پتا تھا کہ جو میں اس کی اچھائی کے لیے کری تھی وہ ہی اسے بسا دے گا اسے کچھ ہو گیا تو یار میں کیا کروں گی وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی اسے کچھ نہیں ہو رہا چاہے چاہے تو میری جان لے لو تو بھامنا ایسے ہمارا کے موپے ہاتھ رکھتی ہے کہ دے ریلیکس کسی کے جان نہیں جائے گی اوکے ایدھر دیکھو میری تاتھ نہ تمہاری نہ میری نہ پیہو کی نہ ہی آرشی کی ای پرومیس کسی کو کچھ نہیں ہوگا تو پیہو جو ہوتی ہے وہ بھی فوراں سے بولتی ہے میں تمہیں وعدہ کر دیوں ہمارا تم تینوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا ان سب چیزوں میں 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 نے تم لوگ کو پسایا ہے ای پرومیس میں ہی تم لوگ کو ان چیزوں سے باہر نکالوں گے وہ بھی بالکل صحیح سلامت آفاتہ کر دیوں اب پلیس رہنا بند کرو شانت رہو شانت رہو شانت رہو شانت رہو تو ہمارا کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے تم ڈرائیو کرو تو پیہو دباہر سے گاڑی چلاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہیں لوگ اس جنگلوالی راستے پہ پہنچ جاتے ہیں جنگلوالی روڈ ہوتا ہے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہی بھی انہیں اس انسپیکٹر کے گاڑی بھی دیکھ جاتی ہے پیہو کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی گاڑی ہے ہمارے ایسے اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ٹریکر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں لگتا رہا ہے کیونکہ شاید وہ اسی گاڑی میں ہیں پیہو کہتے ہیں پھر ہم ضرور سے بچا لیں گے تم ٹینشن رہو میں نے بولا تھا نا میں کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی تو پیہو کہتے ہیں کہ بس کوئی بھی شاوٹ نہیں کرے گا سب ریلیکس رہیں گے کوئی حال پر نہیں ہوگا سمجھیں تو ہمارا کہتے ہیں لیکن وہ انسپیکٹر ہے اس کے پاس ہتھیار ہوں گے اندر گنڈوں کے پاس بھی ہو سکتے ہیں اور ابھی تو آرشی کو کچھ پتا بھی نہیں ہے وہ کیسے کسی پر ٹرسٹ کر کے جا سکتے ہیں پیہو کہتے ہیں وہ انسپیکٹر ہے اس لئے اس نے ٹرسٹ کیا ابھی تم ٹیس شاند رہو ہاں ہم بچا لیں گے اسے تو ہمارا بہت گھپرا رہی ہوتی ہے تو بہا ہم نے کہتے ہیں لیکن پیہو کہتے ہیں پیہو نے بچا لیں گے مجھ پر تمہیں بھروسہ نہیں آئی نو بٹ اپنی پیسٹری پر رکھو تو ہمارا پر تھوڑا شاند ہو جاتی ہے تو بھی دیکھتے دیکھتے وہ گاڑی جو ہوتے ایک جگہ پر رکھ جاتی ہے اور یہ لوگ بھی پچھلی گلی میں جو ہے وہ گاڑی رکھ کے ایسے پیدل پیدل چر رہے ہوتے ہیں سلو 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 تاکہ انسپیکٹر کو بتانے چلے کہ یہ لوگ انہیں فولو کر رہے ہیں تو یہ لوگ دھیرے 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 گاڑی کے پہنچ جا کے پہنچ جاتے ہیں گاڑی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آرشی نہیں ہوتی ہے یہ انسپیکٹر ہوتا ہے ہمارا کیتے لگتا ہے وہ اسے انتر لے کے چلا گیا اب ہم کیا کریں گے پیو کہتے ہیں ہمیں باہر سے بچان لینا چاہتے ہیں اندر تو بہت خطرہ ہے میں تم لوگ کو رسک میں نہیں ڈال سکتی تم دینوں ایتھری رکھو کہیں سے ہیپ لے کیا ہوں میں اکیلے اندر جاؤں گی تو بیو ایسے کہہ کے اندر جانا لگتے ہیں بھانو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے ہاں بڑی آئی بہو بلی کہیں تم اکیلے نہیں جاؤ گی جائیں گے تو ہم دینوں جائیں گے بنا ہمیں سے کوئی بھی اندر نہیں جائے گا سمجھے تم تو ہمارا ایتھری یہ ٹھیک کہہ رہی ہے ہم تمہیں اکیلے نہیں بھیجیں گے اور بیسے بھی آرشی کو پروڈیکٹ ٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے میرا فرض بنتا ہے اس لئے میں اندر جاؤں گی تم دونوں ایدھری رکھو گی بھانو ایتھری کر لی تم نے بکواس بولا ہے ہم تینوں اندر جائیں گے تو بیو کہتی یار کوئی بیک اپ ہونا چاہیے بار تو آرشی کہتی ہے کہ سوری ہمارا ایتھری نہیں میں نے بھی بیک اپ کے چکر میں آرشی کو بھارا اکیلہ چھوڑ دیا اور وہ خطر میں پس گئی تھی اس بار ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم تینوں ساتھ میں جائیں گے بیو کہتی لیکن ساتھ میں جانا رسک ہو سکتا ہے تو ہمارا کہتی کسی ایک کو یہاں اکیلہ چھوڑنا اس سے بھی بڑا رسک ہو سکتا ہے سمجھیں اس میں ہم تینوں ساتھ میں جائیں گے تو بیو بہت سمجھانے کوشش کرتی ہے بٹ ان دونوں میں سے کوئی نہیں مانتا ہمیں پہلے کچھ ڈھوڑنا ہوگا جس سے ہم خود کو پروٹیک کر پائیں خود کو پروٹیک کر پائیں گے تب ہی تو مارشی کو پروٹیک کر پائیں گے تو ہمارا کہتی ہاں تم ٹھیک ہے رہی ہو تو اس گھاڑی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو گھاڑی کا لوگ کھل جاتا ہے چھیک سے بند نہیں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے جلدی سے کھل جاتا ہے تو بیو اس گھاڑی کو چیک کرتی ہے اس کو برنٹ وغیرہ ہر چیز چیک کرتی ہے تو گھاڑی سے کچھ ایسا مل جائے اس کی ڈگی وغیرہ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہی گھاڑی کے اندر سے پیو کو ایک گھن مل جاتی ہے پیو کہتی کہ یہ تو مجھے چاہیے تھا تو پیو اس گھن کو نکال کے اس کی بلٹس وغیرہ چیک کر دیا اس کو اپنی شرٹ کے اندر چھپا لے دیا تو پہنو دیکھ لیتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں گھن دی ہے پیو کہتی نہیں پہنو کہتی مجھ سے جھوڑ بولو گی تو بہنو کہتی ہی ہاتھ مار کے نکال لیتی ہے کہ تم اسے اندر نہیں لے کے جاؤ گی پیو کہتی ہے میں نے ہماری پروٹیکشن کے لیے لیا کسی کی جان لینے کے لیے نہیں بہنو کہتی ہے لیکن یہ رسک ہے ہم اسے نہیں لے کے جائیں گے ہمارا کہتی ہے ہم اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے پیو ٹھیک ہے یہ ہمیں چلائیں گے ہم سیپ انہیں ڈرائیں گے اس گھن سے پلیز ہمیں اندر چلنا چاہیے اپس میں لڑتے رہیں گے تو بہتا نہیں آرشی کی جان اور زیادہ خطر میں ڈال دیں گے ہمیں اس لئے چپ چپ اندر چلو تو بہنو کہتی ہو کے تو یہ تینوں جو ہوتے ہیں ایسے ہی آہستہ آہستہ ڈڑھتے چھپتے چھپتے اندر جاتے ہیں کافی دیر تک ایسے چلتے رہتے ہیں اور بہو جائے وہ فوراں سے رکھ جاتی ہے بہنو کہتی اب کیا ہوا بہو کہتی ہم پھر سے وہی بے وکوفی کرنے جا رہے ہیں بہنو کہتی کون سے بہو کہتی نشان ہم وہ نشان نہیں لگائے ہم بھٹک جائیں گے ہمیں ان نشانوں کی ضرورت ہے کچھ ایسا کس سے نشان لگائے کس سے لگائے تو ایسے ہی دھر در دیکھ رہی ہوتی ہے تو بہو جو ہوتی ہے وہ دھر دیکھ رہی ہوتی ہے تب اسے وہاں پہ نیچے سے ایک چھوٹا سا نیل کٹر چاہیے ٹوٹا ہوا وہ ملتا ہے کہتی نیل کٹر یہ کس کا ہوگا پہمنا کہتی ہمیں کیا مطلب اسے کس کا بھی ہو یہ ہمارے کام کا ہو سکتا ہے بہو کہتی ہاں تم ٹھیک ہے رہی ہو تو بہو جو اسے نشان لگاتی ہے ٹریز پر نا تاکہ جب واپس آنے لگی تو انہیں براستہ یاد رہے نشانیں لگا دیتے ہیں تو انہیں لگانے کے بعد یہ ایسے آہستہ چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کافی دیر تر چلتے رہتے ہیں لیکن انہیں کہیں کچھ کسی آدمی کے وہاں پر موجود ہونے کا کوئی نشان کو اس بہت کچھ بھی نہیں مر رہا ہوتا تو یہ سب بہت زیادہ گھپ را جاتے ہیں ہمارا کہتی ہمیں بہت ٹائم ہو گیا آرشی کو ڈھونتا ہے ڈھونتا ہے لیکن ابھی تک آرشی کا کوئی نام و نشان نہیں ملا یہ نہ ہو کہ ہم لوگ بہت لیٹ کرتے ہیں پیو کہتی تم اتنا نیگٹیف کیا سوچتے ہیں ہمارا کہتی میں کیا کروں میری دماغ میں بہت برے خیالات آ رہے ہیں اگر آرشی کو کچھ ہو گیا تو اگر ہم اسے نہ بچا پائے تو تو بہت زیادہ ہمارا ایسے کہہ کے رونے لگتے ہیں تو بھی ہوا ایسے ہمارا کیا فیس کے اپنے ہاتھوں میں دھامتی ہو سکتی میرے طرف دیکھو ریلیکس ہو جاؤ میں ہونا تمہارا ساتھ میں تمہیں فادہ کیا ہے تم تینوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی ریلیکس یہ ہائی پر رونے کا ٹائم نہیں ہے اس ٹائم ہمیں شانتی سے کام نہیں ہوگا ریلیکس ہوگے ہم اسے ڈھون ہوگا تب ہی اسے ڈھون پائیں گے تو ہمارا کہتی شاید ہمیں الگ الگ ہونا چاہیے میں لیفٹ جاؤں گی تم رائٹ اور تم سیلا پھر ہم اسے ڈھون پائیں گے اس طرح ہم ہم تینوں میں سے کسی ایک اور کو ہم پسا دیں گے ہمیں ساتھ ساتھ ڈھوننا چاہیے ہمارا کہتی ہمارا گhtے یہ جکل بہت بڑا ہے ہم کیسے ڈھونیں گے تو بھامنا ہے۔ ایک سگنز یہ وہ ہی جگہ نہیں ہے تو د آپ کیوں کہتی کونسی بھامنا کہتی یہ وہ ہی جگہ ہیں اگر ہم راستہ�خد اب جان سے وہ بندہ ہمیں لے جا رہا تھا یاد ہے آپ کچھ تو دیکھتی ہموں یہ اور但 دیکھتی ہمیں 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 جو کہتی ہی رہا تھا ہمیں ہود ہمیں یہ جانا چاہیے تو ہمارا ہے کہتی ہے یہ شہر دنوں اسی راستے کو جا رہے ہوتا ہے لیکن انہیں دور دور تک کچھ دیکھی نہیں رہا تھا کافی دنے تک ایسے چلتے رہتے ہیں اور تب ہی چلتے چلتے پہ کچھ ایسا دیکھتے ہیں جس اس کے موں سے نکلتا ہے اوہ مائی کار یہ سب کیا ہو رہے جنگل کے بیچ بیچ پہنکتی میں نے سوچا نہیں تھا جنگل کے بیچ یہ سب ہی ہو سکتا ہے ہمارا گتی شیٹ ہو ایم جی اسی لیے یہاں پہنے لوگ یہ سب کرتے ہیں مہم نے گتی یہ تو چرس ہے نا پیو گتی ہاں تم نے صحیح سمجھا یہ لوگ یہاں پہ چرس ہکاتے ہیں وہ جنگل کے بیچوں بیچ او مائی گاڈ اتنا بڑا کرائیم اسے کتنی زیادہ ہے شیٹ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ یہ سب ہی ہو سکتا ہے تو یہ لوگ ابھی ایسے اس گنگل دیکھ ہی جو ہوتا ہے کہ تب ہی انہیں کسی کے قدموں کے آواز آتی ہے اور پیوچ ہوتے ہیں وہ ایسے بھامنا اور ہمارا کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ہی اسی مطلب جو فضل تائب ہوتے ہیں بڑی سی چرس والی جو ہوتا ہے اس کے اندر لے کے گز جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا آتر ہی ہے دنوں اس میں چھپ جاتے ہیں تو پیو کہتے ہیں کہ ہمیں چھپ نہ ہوگا کوئی آواز ڈکھرے گا بھامنا کہتے ہیں کہ کافی دیر وہاں پہ چھپے رہتے ہیں تب ہی پیو دھیرے سے پاہ نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے دو آدمی جا رہے ہیں ان دونوں کے ہاتھوں میں گن ہوتی ہے پیو کہتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ اس لئے جنگل میں اس سائیڈ پہ کسی کو نہیں آنے دیتے ہیں اگر کوئی یہاں پہ آ گیا تو ان کا راست کھل جائے گا یہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں یہاں پہ اور دور پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مطلب ان کی گنگ بہت بڑی ہے ہر قدم پہ ہمارے لئے مشکل ہے ہمارے بھی بہاں نکلتے ہیں دھر تو دیکھتی ہیں وہاں پہ دور دور تک بس وہی جرس وغیرہ نشہ وغیرہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ کیا یہ تو بہت سے آدھا ہے اور آرشی کہا ہے تو ہمارا کہتے ہیں کہ خیتر کی ہوگی وہ انہیں کہاں رکھو گا پیوگٹی ریلیکس اگر یہ گھڑنے یہاں پہ ہے تو وہ بھی یہاں پہ ہوگی تو ہم نے دیکھا نا پولیس کی جیپ بھی تو وہ جنگل کے باہر رہی تھی مطلب وہ اسے ادھر ہی لے کیا ہے تو تب ہی اندر سے کسی کی مطلب آواز آتی ہے مطلب کسی جیسے لائک کچھ جیس گر گئے ہوتا ہے ایسا ساونات ہے ہمارا رکھتی اس سائیڈ پہ تو پیوگٹی ٹھیک ہے آرام سے چلو دھی میں ہم میں سے کسی کو آواز نہیں کرنی تو ایسے لوگ دیرے 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 چپتے چپاتے وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آواز آئے تھی اور وہاں پہ جنگل کے بیچ چھوٹا سا ایک چھوٹا سا گھر سا بنا ہو ہوتا ہے اور اس گھر کے باہر جائے وہ تین گنڈے کھڑے ہوتا ہے تو ہمیں گن لے کے وہ بھی بڑی بڑی شاید ایک ایم تھی تو وہ گن دیکھ کے بھامنا کہتی oh my god کتنی بڑی گن ہے اس کے ایک بلیٹ پہ ہمیں لگ گئی سیدھا اوپر بیوگٹی باکواز نہیں بھولا تھا نا کوئی نیگیٹیو باتیں نہیں کرے گا مہمنا کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہاں پہ تو تین گنڈے ہیں اور ہم سے تین بیوگٹی یہ تو اچھی بات ہے نا وہ بھی تین ہم بھی تین ہم آرام سے ان سے نہیں پڑھنیں گے بھامنا کہتے ہم کوئی پاہو بھلے کی اولاد نہیں ہے آرام سے نہیں پڑھنیں گے گن دیکھیں ان کے ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے پھر کہتی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ہے نا یہ جو تھپڑ ہے نا جب پڑے گا نا کوئی اگلا نہیں اٹھے گا بھامنا کہتی ہے لوگ یہ صرف فیلمی بات ہے ان کا ہمیں ایک تھپڑ پڑھنا اور ہم نے نہیں اٹھنا ہمارا کہتی ہے کیا تم دونوں آپس میں لڑے رہتے ہو شکرہ ہی تم تو یہ تھوڑا مجھا بول دیتا ہے تو تب ہی ہمیں سے ایک گنڈا چاہتا ہے کہتا ہے کون ہے وہاں پہ بھی ہوتی ہو تری لگی ہماری تو لوگ پیچھے ہو جاتے تھوڑا ایسے بلکل نا لیٹ جاتے ہیں نیچے وہ گنڈا اس طرح آ کے دیکھتا ہے لیکن ان سے کوئی نہیں دیکھتا ہے تو تب ہی پیچھے سے دوسرا کہتا ہے کہ کیا ہوا کوئی ہے وہاں پہ کہتا ہے نہیں کوئی نہیں ہے میں تھوڑا دوسرے رون لگا کے آتا ہوں تو یہاں کا خیار رکھے گا نا وہ کہتا ہے ہاں تو ایک گنڈا وہاں سے چلا جاتا ہے پانک تھی یہ تو اچھا ہوا آپ صرف دو بچے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے مجھے پتا ہے کون سے رون لگانا گیا ہوگا گیا ہوگا پینے شراب اور کیا تو دوسرا دوسرے کہتا ہے ہاں یار مجھے بڑا دل کر رہا شراب پینے کا نا ایک کام کرتا ہوں یہاں پہرہ دے میں بھی پکے آتا ہوں تو وہ بھی چلا جاتا ہے پھوکتی یہ تو اور بھی اچھا ہوگا آپ صرف ایک ہی بچائیں تو وہ ایک جو ہوتا ہے وہ کافی دے تو وہ ان پر رون لگاتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ دونوں تو مجھے سشرا پینے گیا ہے میں یہاں پہ کیوں پہرہ دے رہا ہوں میں سے بھی یہاں پہ کون آئے گا آئے گا بھی صحیح تو اپنی موت ساتھی لے کے آئے گا فوکتی ہے بھوں نے جھانگتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسپیکٹر کے ساتھ ہی آرشی کھڑی ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارا رہے گیتی وہ دکھووا ادھر ہے آرشی بھارم رہے گیتی ہے کہ یہ ہے نہیں ادھر سے دکھو یہاں سے ہیں کہوں نے دکھو cattle دیکھ رہا ہے ہمارا رہے گیتی ہوتے ہیں ہمارا بھے دکھتے ہیں تاはいماریوڑ یہ ٹھیک ہے سپیکٹر کے ساتھ کیوں گھڑیا ہے تو پھیو گئے تھے اب ہمیں کسی بھی طرح اس سپیکٹر کو بھگانا ہوگا پھیو گئے تھے ایک روکوں میں کچھ سوچتا ہوں تو پھیو جو ہوتی ہے وہ ادھر تو دیکھتی ہے نیچے چھوٹا سا اسے ایک کنکر سا دیکھتا ہے وہ اٹھا کے واسے زور سے دوسری طرف مارتی ہے اس کے واسے وہ ان سپیکٹر جو ہوتا ہے وہ دوسری طرف چیک کرنے جاتا ہے کہ وہاں پہ کون ہے اور وہ آٹھ سے کہتا ہے کہ تم اتھر ہی رکو تو وہاں شی جو تو چھ چھوٹے سے گھر میں اکیلی کھڑی ہوتی ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کے ہمارا جو ہوتی ہے وہ پیچھے سے پہن جاتی ہے اور آرشی اسے چل ہونے لگتا ہے ہمارا اس کے مو پہ ہاتھ ہکتی ہے کہ تم یہاں کیا کری ہو تو ہمارا فوراں سے آرشی کو حق کرتی ہے اس کے فیس بپ کو ایسے ہاتھوں میں تھام در گتی ہے تم ٹھیک ہو نا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں آرشی کہتی ہاں میں ٹھیک ہوں وہ ٹھیک ہے نا ہاں اور تم یہاں کیا کری ہو ہمارا ہی تھے ہمیں کی جان کو خطرہ ہے یہاں پہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہو گا آرشی کہتی کہ یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے پولیس والا ہے ہمارا ہی تھے تم سمجھ کیوں نہیں ہاں ہمیں یہاں سے نکلنا ہو گا ابھی تو ایسی وہ آرشی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ انسپیکٹر جو ہوتا ہے اس طرف آ رہا ہوتا ہے اور آرشی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹر کو دیکھے گئے تھے انسپیکٹر صاحب میری ایک دوست مل گئے اب ہمیں ہماری دو اور دوستوں کو ملنا ہے تو انسپیکٹر جو ہوت کیا 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 اس کو کیوں بتایا تم نے آرشی کہتی ہے یہ پولیس والا ہی ہماری ہیلپ کرے گا تو ابھی وہ پولیس والا جو ہوتا ہے وہ ہمارا کی سر پر بندوق رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ اب تمہاری دو اور ساتھی ہے کہاں ہیں تو آرشی کہتی ہے کیا کریں آپ یہ میری دوستے بندوق ہٹھائیں تو انسپیکٹر جو ہوتا ہے آرشی کو پیچھے کی طرف پشت کرتا ہے کہتا ہے شڑ آپ بے وکوف لڑکی اور ہمارا ہوتا ہے بتاؤ وہ دو نو لڑکیاں کہاں ہیں تم یہاں تک پ تو ہمارا کہتی ہے ہاں میں سب جان چکی ہوں اور کچھ ہی گھنٹوں میں نا پوری دنیا یہاں کا راج جان جائے گی سمجھے تم اور تمہارا بھی تو انسپیکٹر کہتا ہے تم یہاں سے بچ کے نکل پاؤ گی تب نا تو تب ہی پیو جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے کہتی ہے وہ تو یہاں سے نکل پائے کے لیے کہ تم یہاں سے بچ کے بلکل نکل پاؤ گی تو انسپیکٹر جو ہوتا ہے پیو کی طرف گن پائنٹ کرتا ہے کہتا ہے اوہو ایک اور بھی آ گئی دوسرے بھی ہیں کہ چھپی ہو گی تو تب ہی پیو جو ہوتی ہے ایسے اپنا موبائل جو ہے اس کی طرف کرتی ہے کہ میں نے یہاں پہ اس موبائل میں سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے تو انسپیکٹر تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہتا ہے کیا بغواز کر رہی ہو تم تو پیو کی تھی یہ دیکھا ہے یہ کیا ہے فیس بک ایک لکھ کیا نا ایک منٹ کے اندر اندر تم ورڈ بھائی فیموس ہو جاؤ گے پتا ہے نا تمہیں اس کے بعد باقی تمہاری ساری زند کی جیل میں بیتے گی تو وہ انسپیکٹر جو ہوتا ہے ہسنے لگ جاتا ہے کہتا ہے ہاہا کیسے کرو گی یہاں سے نکل پاؤ گی تب نا پیو کہتا ہے ہی اپلوڈ کرنے کے لیے میں چھیں یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو انسپیکٹر کہتا ہے کہ یہاں پہ سنگنل نہیں ہے بی وکوف لڑکی تو جب ایسے بولتا ہے تو پیو چیکounding کی تھی یہاں خاتتی ہے انسپیکٹر جو ہوتا ہے پیو گھن کرتا ہے کہتا ہے اب تم یہاں سے کسے نکل پاؤ گی تو تبھی بھاونا چاہتے ہو تmis تم پہاونا چاہتے ہو وہ پیچھے سے آ جاتے ہیں اس میں سے کہہ انسپیکٹر کو نیچے گرہ دیتے ہیں اور انسپیکٹر کہہ ساتھ پر گری جاتے ہیں جیسے کہ اس کی اوپر آتے پر کھڑی اور اسے جوڑ how Cause Cholm اس نے اس کے جنگل سےیا ہے ، اس جنگل میں گھسنا بہت مشکل ہے اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس جنگل سے باہر نکلنا تو پیو اسے اس انسپیکٹروں گھربان سے پکڑتے ہو گئے تو وہ بہت مشکل ہے اس جنگل میں انٹر ہونا لیکن ہم تو آگے اور اب اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا ہمارے لئے اس جنگل سے باہر نکلنا کیونکہ تم ہمیں باہر کا راستہ دکھانے والے ہو چلو اب جیسے اس اسپیکٹر کو دھکا دیتے ہیں اور بھامنا نے پیچھے سے اس کو گن پائنٹ پر رکھا ہوتا ہے تو یہ لوگ جب اسپیکٹر کو باہر کے طرف دلے کے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی سامنے سے وہ گنڈے آ رہے ہوتے ہیں پیو نے دیکھ کے گھبرا جاتی ہے اور اسپیکٹر گھتے دیکھا میں نے بولا تھا نا اس جنگل سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے تم لوگوں کیا لگاتا ہاں کہ تم تڑی بھر کی لڑکیاں ہم گنڈوں سے جیت پاؤ گی خبی نے تو پیو ایسے اس کے لیک پہ جو ہے وہ سوڑ سے ٹاگ مارتے ہیں اس کے لئے گر جاتا ہے اور پیو کہتی چلو تمہیں مانو تو سی کہ میں ایک گنڈے ہو پولیس والے نہیں تو پیو ایسے بول کے اپنے گلے میں جو مافلل پہنا ہوتے ہیں وہ نکال کے اس کے بازو پیچھے سے سے کر کے بانھ دیتی ہے اور بھانا کہتی ہے اپنا رومال دو بھانا کہتی ہے پیو کہتی ہے اپنے رومال دو چلدی سے تو بھانا ایسے پہنچ اپنے رومال نکال کے دیتی ہے اور پیو جہاں اسے اس کا مو بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب چپ چاپ ہم جیسے بہت رہے ہیں اب ایسے کرو مانا ہمیں ایک سیکنڈ لگے گا گلی چلاتے ہوئے اور اس کے بعد تمہیں تو پتے یہ تمہارا کیا ہوگا ہاں اب چلو چپ چاپ ہمارے ساتھ تو ایسے کھے کہ پلیس والے کو بھی مطلب وہی چچرز کا کھیت ہوتا اسے مگوسا دیتا ہے اور خود بھی اس میں چھپ جاتے ہیں اور اس گنڈوں کا جانے کا بیٹ کرتا ہے پلیس والا جو ہوتا ہے نا وہ پیو کا پیچھے کی طرف دھکا دے دیتا ہے اور اٹھ کے باہر بھاگ جاتا ہے اور گنڈوں کے سامنے آتا ہے اور وہ گنڈے اس پلیس والے کو دیکھتے ہیں کہ سر جی یہ کیا ہو آپ کے ساتھ تو پلیس والے اسے انشارہ کرتا ہے کھولو مجھے تو وہ گنڈے جو ہوتے ہیں اسے کھول دیتے ہیں اور وہ انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ ان گنڈوں کو کہتا ہے کہ اس کھیت میں چھپی ہوئی ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا برا وقت جا رہا ہونا تو آپ جبتے ہیں مجھے جینئس ہو اپنے بچائے چاہنے میں پھنس ہی جاتے ہیں اور پیو کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی اور ہوتا ہے پیو کوکت پر اتتا گسار ہوتا ہے کہ اس انسپیکٹر کو ساتھ لے کے جانے کی سکیاز ہوتی کھیر ابھی تو وہ پھنس چکے ہوتے ہیں وہ بھاگنے کی پوری کوششی کرتا ہے لیکن وہ گنڈے جو ہوتے ہیں انہیں پکڑ لیتا ہے ان چاروں کو گن پوائنٹ پر واپس اس چھوٹے سے گھر میں لے جاتے ہیں جہاں وہ پولیس والا جو ہوتا ہے وہ آرام سے چیر پر بیٹھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں گنڈ ہوتا ہے اور یہ چاروں جو ہوتے ہیں اور پولیس والا جو ہوتے ہیں چاروں پر باری باری ماتے پر بندوق رکھ رہا ہوتا ہے اور کہا رہا ہوتا ہے بتاو پہلے کسے مارو تمہیں تمہیں یا تمہیں تو پیو جو ہوتی ہے ہم گنڈوں سے جھننے کا کیا سبق پلتا ہے بڑا شونک تھا نا تمہیں اللہ جنے کا تو وہ ایسے بول کے پیو کے موپے بار بار تھپڑ مار رہا ہوتا ہے بھامنا اور پیو کی آرہ دیکھنے پا تو اسے زور سے گزار تھا وہ اٹھ کے ایسی پولیس والے کے ٹمی میں اپنا سن مار دیتی ہے وہ نیچے گر جاتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اوہوہو بہت آگ لگی ہے تمہیں تو ایسے بول کے بھامنا کے موپے تھپڑ مار دیتا ہے بھامنا زور سے نیچے گرتی ہے پیو یہ دیکھ کے بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے وہ اٹھ کے اس انسپیکٹر کو ٹانگ مارتی ہے انسپیکٹر نیچے گرتا ہے اور اس غصے سے پاہل ہو جاتا ہے کہتا ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ تم لڑکیاں ہوں چلو تم پہ تھوڑا ترز کھا کہ تمہیں آسان مہ دے دوں لیکن تم لوگ ترز کھانے کے قابل ہی نہیں ہو اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس حد تک گر سکتا ہوں تو پیو فوراں کہتا ہے تم جیسے گھٹی انسان اس سے زیادہ اٹھ گر سکتا ہے خود کو پولیس والے کہتے ہو اتھو شرم آتی ہے تمہیں خود کو پولیس والے کہتے ہو خود کو تم شیشے میں کیسے دیکھتے ہوگی یہ گدار جیسے بوری ہوتی ہے اس سے پولیس والا ہسنے لگ جاتا ہے کہتا ہے کتا اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے گھلی دیتا ہے کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے پھر اسے تڑپا تڑپا کے مارنے میں ایسی کہہ کے پیو کے فیس کو ایسے اپنے ہاتھوں ملے کہ اس کو سر جائے سے پیچھے دیوار میں مارتا ہے اور بہاونا کے ساتھ آرشویر ہمارا تینوں چلاتی ہے چھوڑو اسے کیا کرے ہو تو پلیس اسے چھوڑ دو تو بہاونا بہت زور سے رون لگ جاتے گی تو پلیس اسے چھوڑ دو ام سوری میں مافی مانگتا ہے اس کی طرف سے پلیس پلیس اسے چھوڑ دو تو پیو کہتی کچھ ہوتنی ہے اس سے مافی مانگنے کی اس سے ماننا ہے نا تو مانے دو لیکن اس گھڑے انسان سے تو مافی نہیں مانگو گی بہاونا کہتی تو مو بند رکھو گی ہاں مو بند پلیس پلیس سر میں آپ سے مافی مانگتی پلیس میرے دوست کو چھوڑ دو وہ پاگل ہے اسے بلکل بات کرنے کی تمیز رہے میں مافی مانگتی ہوں آپ سے پلیس مجھو چھوڑ دو تو انسپیکٹر جاتا بہاونا کے پاس آتا ہے بہاونا بی بھی نیل دان ہوئی ہوتی ہے تو انسپیکٹر اسے اس کے فیس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے کہتا ہے کہ تم تھوڑی سمیدار ہو اور اسے بول اس کے بات بھی کھول دیتا ہے پیچھے ہو اسے دیکھتا ہے کہتا ہے خوبصورت بھی کافی ہو تو وہ ایسے بول کے اسے اس کے فیس کو دوبارہ ٹرچ کرتا ہے پیو کو گصہ آتا ہے ویسے اٹھے کی کوشش کرتا ہے لیکن گنڈے اسے پکڑ لیتا ہے تو وہ ایسے پیو کی طرف دیکھتے کہتا ہے اوہ اسے ٹرچ کروں گا تو تمہیں گصہ آئے گا مزہ ہے تمہیں دھڑ پانے ہیں تو اسے تو دھڑ پانے ہی ہوگا ہاں بڑا مزہ آئے گا تو وہ ایسے کہا کہ وہ بھامنو اسے گود میں اٹھا لیتا ہے اور بھامنو ایسے کہتا ہے چھوڑو مجھے اور اسے اسے مار رہی ہو پیو بہت زیادہ اسے چلاتے ہیں چھوڑو اسے ساہت آٹھ شکر ہمارا بھی بہت اڈپ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو پلیس اسے چھوڑ دو لیکن وہ گنڈا جو ہوتا ہے وہ ایسے بھامنو کو گود میں اٹھا کے پاس میں مطلب چھوڑو اسے پھٹا پرانا جو بیٹ ٹائپ وہ پڑا ہوتا اس پر لیٹا آ دیتا ہے ان بھامنو اسے دور ہٹنے کی اسے پیچھے پشکنے کی بہت کوشش کر رہی ہوتا ہے لیکن یار وہ ایک مرد ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ اور ہی داگت ہوتی اوپر اسے گنڈا پلس پلیس والا اس کی تاکتی کچھ اور ہوتی ہے ان بھامنو دونہ ہاتھ کو پکڑ کیسے اوپر کر رہتا ہے اور پھر پیو کی طرف دیکھتا ہے پیو بہت زیادہ اسے چلا رہتا ہے کہ مت کرو پلیس چھوڑو اسے کیا کرو پلیس اسے چھوڑ دو پلیس 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 تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کرلو پلیس اسے ہاتھ من لگا پلیس ایسے بہت اڑا پری ہو دیا اور وہ گنڈا پیو کیسے طرف دیکھ کے بہت مزے لے رہتا ہے ہاتھ اسے لگا رہا ہوں درد تمہیں ہو رہے بہا بہا کیا دوستی ہیں جیسے کہ بھامنا کو اوپر اٹھاتا ہے اس کے موہ پر تھپڑ مانا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ جیسے وہ بھامنا کو تھپڑ مارتا ہے یہاں پیو کی حالت خراب جاتی ہے پیو بہت زیادہ تڑپتی ہے روتی ہے گڑ گڑاتی ہے معافیہ مانگتی ہے اس سے اور انسپیکٹر یہی تو چاہتا ہوتا ہے اسے بہت مزا آ رہا ہوتا ہے پیو کیسے گڑ گڑاتے دیکھ کے اور وہ بھامنا کا ہاتھ پکڑ کے پیو کے پاس اسے لے آتا ہے اسے نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے اور پیو کے سامنے اس کے ہاتھ پر ایسے اپنا پاؤں رکھتا ہے وہ کہتا ہے چلاؤ چلاؤ ہاں اور جو سے چلاؤ 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 لیکن بھامنا پیو کو دیکھتا ہے کہ پیو بہت رڑا پڑ ہے اس لئے وہ بلکل نہیں چلاتی جبکہ بھامنا کو پیم تو رہا ہوتا ہے اور انسپیکٹر کو مزا نہیں آ رہا ہوتا یہ چلا کیوں نہیں مزا کیوں نہیں آ رہا ہاں چلاؤنا چلاؤنا چلاتی کیوں نا دوں کیا سے گیتا ہے لیکن بھامنا بلکل نہیں چلاتی وہ پیو کے آنکھوں میں دیکھ رہی ہوتی اور پیو بہت چیخے جاتی ہے بیو اس گنڈوں پیچھے کی طرف پوچھ کرتی ہے اٹھ جاتی ہے اور انسپیکٹر کا گلہ تباہ دیتی ہے اسے پیچھے دیوار کسا لگا دیتی ہے اور اس کی ڈانگوں کے پیچھ میں زور زور سے زور زور سے اپنی ڈانگ ماری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اب چلاؤنا تم ہاں چلاتے کیوں نہیں تم بڑا شرمت چلانے کا اب چلاؤ اس کے ایک اسے بہت زیادہ ماری ہوتی ہیں تو تبھی وہ دو گنڈے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھیں پیو کو پکڑنے کے لیے ان کی گن تو نیچے ہوتی ہے اس کے نیچے گن ہونے کا فائدہ اٹھا کے آرچہ ہر مار جاتے ہیں ان دونوں گنڈوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پیو جو ہوتی ہے اس پلیس والے کو بہت زیادہ ماری ہوتی ہے اسے اس کو دیوار میں اس کے سر مارتے زور زور سے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں اتنا انتفہ اسے مارتی ہے کبھی جارہ درد کے مارے چلاتا اور نیچے گر جاتا تڑپ رہا ہوتا ہے اور پیو گتی تمہاری ہمت کیسے ہو یہاں میری جان پہاتھ لگانا کی چاند سے مار دن میں تمہیں یہ وہ ایسی کہہ کہ اس کے ہاتھ پہ اسے اپنا پاؤں رکھ دیتی ہے جیسے اس نے بھاؤنا کے ہاتھ پہ رکھا ہوتا ہے اسے اتنا زور سے گسا آتا ہے ادھر ادھر دیکھتے اسے ایک ڈڑنا ملتا ہے وہ اٹھا کے آتی ہے اور اس کے ہاتھ پہ پاہ 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 اس چنٹے سے مار رہی ہوتی ہے اس کا سر جائے سے دیوان میں پٹک رہی ہوتی ہے ہمت کیسے اسے چھونے کی ہاتھ ماری ہمت کیسے ہوئی تو ایسے اسے اسے بہت زیادہ مار رہی ہوتی ہے پولیس والا بچارہ پہ پاس سوکے پڑھو بچارہ کہنا تو اسے بہت زیادہ غلط ہے کیونکہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے وہ پہلے گئے آپ کو آج کی اپیسوڈ کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے سوئے بتائے گا اور یار ویڈیو اچھی لگ جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا آپ ہی کہی کام ہے مطلب آپ کی جگہ پہ میں آکے لائک تو نہیں کروں گی جلدی سے لائک ٹھوک دو اور چینل کے سبسکرائب نہیں کرنا تو بہت ہی بوری بات ہے چلتے سے سبسکرائب کر لو جس نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو یار thank you so much چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے کیونکہ یار آپ کا ایک سبسکرائب کرنا نہ میرے لئے ایک موٹیویشن ہے کتنی thank you so much اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹاٹا بائی بائی